تو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی عظیم اور جامع صفات کی حامل تھی کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہو اولاد پاک کا معاملہ ہو دیکھیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حبالہ اقد میں تھی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر ایک طویل سعوبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے حتیٰ کہ کبھی گھر میں چولا جلتا تھا کبھی نہیں جلتا تھا معیشت کبھی کمزور ہوتی تھی کبھی مناسب ہوتی تھی اسی طرح تان و تشنی کا سلسلہ ہوتا تھا ہمسائیوں کی طرف سے خاندان کی طرف سے اور اس پورے مکہ کا جو ماحول تھا وہ ایک بڑا ٹف ماحول تھا لیکن آپ نے اس ماحول کے اندر بھی اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس میں کبھی کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آنے دیا ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں تین سال جو آقا علیہ السلام کو اپنے خاندان کے ساتھ محصور ہونا بڑا اس میں بھی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مثالی تھا سبر، استقامت، قنات، اولاد کی تربیت اور اس کا خیال رکھنا یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہمیں ملتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی محبت کی انتہا فرما دی کہ جب حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال مبارک ہوتا ہے آخری وقت آتا ہے تو آقا علیہ السلام اس وقت بھی اپنی محبتوں سے نواز دیں چونکہ جب آپ کا وسال ہوا اس وقت ابھی نماز جنازہ کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی اور اس کے بارے احکام نہیں ہوئے تھے لہذا تدفین بڑے احسن طریقے میں جنت المعلہ میں کی گئی اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت البخی کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ فضیلت جس کا برستان کی ہے وہ جنت المعلہ ہے